مسلم لیگ نون میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے والے جوید ہاشمی کی پریس کانفرنس جاری ہے میری جو جائننگ تھی اس پر نیمیان واشیب نے میرا شکریہ ادا کیا باقی تمام پارٹی نے بھی ان کی سی سی نے مسلم لیگ کی سی سی نے یہ متفقہ فیصلہ کیا مجھے دعوت دینے کا میں ان کا بھی شکر گزار ہوں سی ای سی کا اور میری جو باتیں سمجھتا تھا وہ میں نے کی اور آج کیونکہ بارہ مئی ہے بارہ مئی کو کراچی میں قتل عام ہوا تھا سینکروں لوگ مارے گئے اور اس دن چیف جسٹس افتخار چودری نے کراچی جارا تھا ریز مشرب کا دور تھا جیف جسٹس کو کراچی کی سرزمین پر خیر رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی ہب یہ اسٹی بات ای مرکی ہے لیکن اشکار نکسی نے پروکیا نفتاکیا نکسی تشلاوی ہم نے اس وقت عدلیہ کا ساتھ دیا تھا پوری سیویل سوسائٹی نے پوری سیاسی جماعتوں نے وہ جو لوگ شہید ہوئے انہوں نے بھی قلبانی دی عدلیہ کی آزادی کے لیے یہ پہلا موقع تھا کہ پہلے تو یہاں ہمیشہ عدل کو زنجیریں پہنے جاتی ہیں اس وقت چیز جسٹس کو بھی پابند کر دیا گیا تھا گھر میں ان کو ڈال دیا گیا تھا پوری سوسائٹی پھڑی ہوئی سیکر لوگ شہید ہو گئے اور عدلیہ کو آزادی مل گی وہ دور اور آج پھر حالات آزادی مل گیا تھا آزادی مل گیا تھا انہوں نے انہوں نے عدلیہ کی آزادی کیلئے جان دی تھی اور دوسری طرح جو مل گاڈیٹیٹر تھا انہوں نے از مشرح اس کو تو آزاد کر دیا گیا اور ان شہیدوں کا کوئی پوچھنے والا نہ رہا میں کہتا ہوں کہ سیدھی طرح نوٹس کو بھیجیں جسٹس صاحب جناب ساکر بنصار صاحب اور جیسے حسین اکانی کو بلا رہے ہیں آتا ہے یا نہیں آتا تو انہوں نے مشرح کے لیے وہاں حکومت جو بھی ہے ان کو حکم کریں کہ اس کو لا کے ہمارے سامنے کھڑا کریں مگر ہمارے ملک میں طاقت والے لوگوں کے لیے کبھی کبھی بھی کانون حرکت میں نہیں آتا میں آج ان شہیدوں کی ماں بینوں بیٹیوں کو جو آج تک اپنے سہاروں کو یاد کرتی ہیں ان کے ساتھ میں دلی حمدردی کا اظہار کرتا ہوں پہلی بھی کرتا رہوں بارہ طریقوں میں اکثر بنا لیتا تھا آپ تشریف لے آتے تھے میں نے مضاوین بھی لکھے تھے بارہ طریقے پہ سارے اخباروں نے میہر بھانی کی دی چھپے تھے آج میں پھر اپیل کرتا ہوں چیز ایسس ساکر نساز سب سے اس میں ملکان سے آپ رائے راز دیکھ رہے تھے جہاں پر مسلم لیگ نور میں دوبارہ شمولید اختیار کرنے والے جوید حاشمی کی پریس کنٹنزاری ہے جو بارہ مئی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے جن کا کہنا تھا کراچی میں بارہ مئی کو قتل عام ہوا اور چیپ جسٹس اس وقت کے چیپ جسٹس افتخار احمد چودری کو کراچی کی سرزمین پر فاؤں رکھنے نہیں دیا گیا